اسلام علیکم everyone welcome back to my channel کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے جو ہے مجھے لاسٹ ویڈیو میں کافی لوگوں نے مجھے بہت سارا پیار دیا ہے میرے جو ویورز ہیں انہوں نے کافی ٹائم سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کری تھی تو انہوں نے مجھے کممنٹس کر کے پوچھا بھی کہ آپ ویڈیو آپ کے ویلوگس نہیں آ رہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح کے کوئی میسیج وہ کرتا ہے کممنٹس کرتا ہے ایک تو بار بار مو سے نا میسیج ہی نکلتا ہے کممنٹس کرتا ہے تو بس یہاں پیٹی ہماری صبح ہو گئی تھی بچے سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ویکنڈ ہو یا ویک ڈیس ہو ویک ڈیس پہ تو وہ سکول وغیرہ ہوتے ہیں تو اویسلی وہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں تو پھر بچوں کی عادت ہی بن جاتی ہے پھر وہ نو بجے فکس نو ساڑھے نو بجے تک اٹھ جاتے ہیں اور پھر بھی میں نا ان کو کمرے میں بڑھا کے رکھتی ہوں میں بولتی ہوں آئی پیڈ موبائل دیکھ لو اتنا ہے کیونکہ ابھی تھنڈ بھی ہے اور سردیاں ہیں اور پھر نا یہ فرائیڈے جو ہے نا ہزبن نائٹ کر کے آتے ہیں تو پھر نا یہ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں اتنا تنگ کرتے ہیں تو پھر میں نا گیارہ بجے دس یا گیارہ بجے لوگوں کو لے کے جو ہے نا ہاں پہ ٹی وی روم میں جاتی ہوں لیونگ روم میں تو ابھی بس یہاں پہ میں جو ہے برش بکر آریتی 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 اور دیکھیں میں اس کو بتا رہی ہوں کہ برش کرو پرش کرو لیکن وہ سننی نہیں رہا ہے وہ بس وارٹر سے اس کو پلے کرنا ہے یا پھر اس کو بولتا ہے کہ مجھے نا ٹوٹ پیس دے دو بس ممی آپ مجھے ٹوٹ پیس دے دیں بس میں اسی میں لگا رہا ہوں ٹوٹ پیس نکال نکال کے خراب کرتا ہے ساری بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت زیادہ شرارتی ہو رہا ہے اور بس یہ برش چھوڑتا ہی نہیں اب یہ برش جو ہے نا لے کے بھی جائے مطلب بہار نا اور ویدر دیکھیں کافی جو ہے نا اس نو پڑھنے والی ہے بس مجھے اسی لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ وائٹ ہو رہا ہے یہ کچن کی وینڈو سے دکھا رہی ہوں میں پھر موہ دھوکے اٹھ گئی تھی پھر ناشتہ وشتہ بچوں کے لئے بنانے کے لئے میں نے بولا چلو بچوں کے لئے ناشتہ بنا دوں تو بس باقی وہ لوگ مطلب سیریل وغیرہ لے ویسے میں سیریل وغیرہ دے دیتی ہوں یا بسکٹس وغیرہ کبھی کھا لیتے ہیں آج جیسے سیریل نہیں کھایا تا انہوں نے کوکیز وغیرہ لے لی تھی تو بس اس کے بعد ان کا فیوریٹ اوملیٹ بنا رہی تھی اور پراتھے ساتھ میں اور میں تو نہیں کھاؤں گی پراتھے بچوں کے لئے پراتھے بنا دیتی ہوں میں بریٹ وغیرہ لے لیتی ہوں ساتھ اور بس ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ دلی نہیں جا رہا ہوتا صبح اٹھیں اور سکول کے لئے میں تو دن گن رہی ہوں بچوں کے آنے والے ہیں تو میں بھی اور بنا ساتھ میں بچے بھی جو ہے نا کتنی بھی جلدی سلا دو ان کو رات کو نو بجے دس بجے بھی سلا دو پھر بھی صبح اٹھتے ہی نہیں ہے ممی سو کول تو میں پہلے ہی مطلب پہلے جب میں اٹھتی ہوں تو فوراں پہلے ہٹنگ آن کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا بچے جب اٹھیں تو تھوڑا سا گرم ہو جائے نا اور پھر جو ہے ان کو ٹوائلٹ وغیرہ لے کے جاتی ہوں کر کے اٹھاتی ہوں تو بھئی اٹھتے ہی نہیں ہے بس میں نے کہا بٹا بس ابھی جو ہے نا ون ویک ہو رہے پھر اس کے بعد ہولیڈے ہیں کرسمس ہولیڈے ہیں انشاءاللہ تو بس یہاں پہ میں پراتھا بنا رہی تھی باقی میں نے اوملیٹ جو ہے نا وہ کر لیا تھا اونین اور چلی گرین چلی ایڈ کری تھی بس اور سمپل سا وہ ہی جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی پاورڈر ڈالت اور سالٹ تو بس یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کافی ٹائم سے سوچتی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویکنڈ کی روٹین نہ شیئر کروں تو آج فائنلی میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ اپنی ویکنڈ کی روٹین شیئر کرتی ہوں تو بس اسی طرح ہماری جو نہ اور اتنی مطلب ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے بلکل مائنس میں جا رہا ہے مائنس ون میں ہے ابھی جیسا ٹمپریچر مائنس ٹو اس طرح تو بس یہاں پہ یہ اوملیٹ بنا رہی ہوں اور پھر ساتھ میں میں نے مشین بھی لگائی بھی ہوتی ہے کیونکہ بچوں کے سکول بغیرہ کی کپڑے ہوتے ہیں تو وہ سارا لانڈری کرنی ہوتی اس کو تو بس یہاں پہ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ہمارا ناشتہ جو ہے نا ریڈی ہو گیا ہے اور پھر یہاں پہ یہ میری چائے بھی بن گئی تھی اور پھر میں نے چائے بھی بچوں کو اچھا بریٹ نہیں کھاتے میرے بچے اتنی زیادہ لائک نہیں کرتے بریٹ شروع سے ان کو پراتھا کھلایا تو پھر عادت ہو گئی پراتھا ہی کھاتے ہیں اور بریٹ جیم صرف ایشال اور علیجبہ کھا لیتی ہیں ارتضا تو بریٹ کھاتا ہی نہیں ہے اگر سینویچ وغیرہ شامی کواب سے بنا کر دے تو تو کھا لیتا ہے ورنہ جو ہے وہ نہیں کھاتا بلکل بھی وہ بہت ہی نواب ہے ہمارا بچوں کو جو بھی پھر ناشتے کے بعد میں نے بچوں کو جو بھی ان کو اسکول کا ہومورک وغیرہ کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں پرپل میش وغیرہ کر لیتے ہیں اس پہ آئی پیٹ پہ اپنے اور پھر جو ہے نا یہاں پہ یہ ایشال جو ہے نا پینٹنگ کر رہی تھی اور میں نے کہا تھا ایشال آپ نے ہاف سلیفز کیوں پینلی بس ان کو شوک چڑھ لاتا ہے یہ والا ڈریس پیننے کا اور ابھی مجھے ان کے جو ہے نا بالوں میں آئلنگ بھی کرنی ہے علیجبہ کو میں کرا دیتی ہوں سم ٹائم جب بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتے تو وہ بھی بولتا ہے کہ ممی پلیز آپ مجھے شاور کرا دیں تو بس پھر جو ہے سم ٹائم کرا دیتی ہوں اب ماشاءاللہ سے بڑا ہو رہا ہے تو آپ خود ہی کر لیتا ہے شاور باقی علیجبہ کو بھی میں نے ساتھ میں تھوڑا سا کرا دیا تھا ہومورک سپیلنگ وغیرہ اس کو کرانی ہوتی ہے تو اس کو بھی پریکٹس کرانا ہوتا ہے ایسے بتا رہی ہوتی ہے وہ مجھے نا وہ بولتی کہ مجھے نہیں بولو بس میں جیسے میں چاہوں ویسی مجھے بنانے رائٹنگ کرنے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پلیو لے کیا اتنا سارا کچھ بلکل تو نہیں دکھا سکی میں کیونکہ پھرنا بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو بس میں نے شورٹ شورٹ کلپ لے کے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے یہ ویڈیو تو بس ایویننگ ٹائم ہو گیا تھا پھر ایویننگ میں بچوں کے لئے میں نے میگی بنا دیئے تھے یہ جو ہے نا میں ایشین سٹور سے لے کے آتی ہوں میگی بہت اچھے ہوتے ہیں اور آہل صاحب کو جو ہے لگ رہی تھی بھوک اور وہ جو ہے نا میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ممی جلدی سے دے دیں بس اور بس کیونکہ پھر نا بچوں نے ناشتہ کیا وطہ لنچ وغیرہ ایسا کچھ کرتے نہیں کیونکہ ویکنڈ پہ جو ہے نا وہی بارہ ایک ہی بچ جاتا ہے جیسے بریک فاسٹ کرتے کرتے وہ برنچ ہو جاتا ہے نہ بریک فاسٹ ہوتا ہے نہ لنچ ہوتا ہے برنچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں ایوننگ میں جیسے ان کو نا شام کے ٹائم میں کچھ سناک ٹائپ کا کچھ دے دیتی ہوں یا کبھی چکن وغیرہ چکن نگیٹس یا کبھی فرائز اس طرح سے تو آج میں نے ان کو مہگی بنا کے دے دیئے تھے اور ساتھ میں جو ہے میں نے یہ سپیکٹی بنائے ہوئے تھے کل یسٹرڈے نائٹ بنائے تھے میں نے تو پھر میں نے سوچا میں یہ سپیکٹی کھا لیتی ہوں مجھے تو ویسی بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر میں جو ہے نا میں نے اس لیے اور زیادہ مطلب میں نے بھر کے نکال لیے تھے کیونکہ مجھے نا ڈینر نہیں کرنا تھا سکس او کلوک ہو رہے تھا اور شام کے چھے بج رہتے تو پھر میں نے کہا بس ہم میں کھانا نہیں کھاؤں گی پھر میں نے یہی سپیکٹی بھر کے کھا لیے تھے اور پھر بچوں کو بھی ہلکا پلکا سا بنایا تھا میں نے آپ لوگ دیکھیں گے بھی اور اچھے یہ نا میں نے اس کو اچھے تھے گرم کر کے اور اس پہ نا میں سوس ڈال کے کھاتی ہوں ابھی آپ لوگ دیکھئے گا میں کون سا سوس ڈالوں گی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اچھا نہ لگئے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر نا میں مایونیز ڈالتی ہوں مایونیز ڈال کے کھاتی ہوں جب بھی یہ بناتی ہوں میں جو نا مایونیز ڈالتی ہوں تو پھر موٹاپا تو چڑھے گا نا پھر موٹاپا ایسی تھوڑی چڑھ گیا تو اور اچھے یہ والا نا یہ گرین چلی جو لوگ مطلب سپائسی فوڈ کھاتے ہیں وہ پلیس یہ والا ضرور ٹرائے کرنا ان کو مزہ آ جائے گا لیکن یہ بہت زیادہ ہوتے بہت ہی زیادہ ہوتے اور اتنا ہم مطلب سمجھیں کہ آپ کا مو جلنے لگ جاتا ہے اتنی زیادہ سپائسی زیادہ سپائسی سوس ہے یہ والا بہت زیادہ ہوتے تو اگر کسی کو پسند دینا تو وہ ضرور ٹرائے کرے یہ والا نا ایسٹ والو کا ہے اور یہاں پہ مکھاری تھی یمی یمی سے سپیکٹی کیا ہوا یہ دیکھیں آہل کے کپڑے دیکھ رہے ہیں اب میں نے صوبہ ہی اس کو جب یہ نماف صاحب اٹھے تھے تو میں نے چینج ونجھ کرا کے پھر ان کو برش ورش کرایا تھا اور پھر انہوں نے یہ کپڑے مطلب ایوری دی مجھے آہل کے دو سے تین سوٹ جو ہے نا وہ چینج کرانا پڑتے ہیں ویسے میں گھر ویسی نارملی ہی پیناتی ہوں جیسے پجاما سوٹ جو ہوتا ہے اور اب یہ جیسے ونٹر ہے تو اس کے حساب سے تھوڑے سے گرم پینا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے خود جو ہے نا ٹیشو سے کلین کر رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ سب گر رہے ہیں اور اچھا یہ نا مطلب اس کی عادت یہ کافی ٹائم سی مطلب اتنی مطلب کافی جلدی یہ جو ہے نا مطلب بولتے ہیں کہ مجھے خود ہی کھانا ہے مطلب میں کھلاؤں گی نا تو نہیں کھائے گا اور اب یہاں پہ میں بولیوں کپڑے چینج کر لو تو ادھر ادھر رننگ کرے جا رہا تھا تو پس پھر آہل کو کپڑے وغیرہ چینج کر آئے پھر ہم کچھن میں آ گئے ہمارا تو پورا دن ویکنڈ ہو یا ویک ڈیس ہو پورا دن کچھن میں ہی جاتا ہے اور پھر میری بالکل حمد نہیں ہو رہی تھی اورنا میں ویکنڈ پہ ایوری ویک جو ہے نا مطلب سٹرڈے جو ہے نا میں لازمی کچھ ایسا کوئی مطلب پروپر ڈینر نہیں بناتی وہاں ہلکا بھلکا سا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا میری ویڈیوز میں کہ کبھی جو ہے نا میں برگر بنا دیتی ہوں کبھی بچوں کو چکنی سٹیپس وغیرہ تو اس طرح کی نا ہلکی بھلکی چیزیں بنا کے دیتی ہوں اور ابھی یہ نا یہ فروزن کباب رکھے ہوئے تھے تو یہ میں نے نا بس ان کو جو ہے نا ہلو فرائے کیا اور ساتھ میں روٹی بنا دی بس اور میں تو نہیں کھاؤں گی میں نے کھایا بھی نہیں کیونکہ جو ہے نا میرا ویسی جو ہے نا پیٹ فول ہوا ہوا تھا بلکل اور ساتھ میں میں نے بچوں کو یہ کیوکمبر کر دیا تھا اور بس یہاں پہ جی ان کو یہ بس سمپل سا یہ دینر ان کو کرا دیا تھا اور پھر اس کے بعد جی بھائی آج میں نے نا بچوں کے ساتھ پرامیس کیا ہوا تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ مووی دیکھوں گی بیٹھ کے تو وہ میرے کاف شام سے ہی میرے پیچھے لگے ہوئے تھے ممی مووی لگائے ممی مووی لگائے کیونکہ ان کا ایوری سٹڈی ہوتا ہے مووی کا نا ٹائم تو بکھانے کے بعد ان کو میں نے یہ مزی والی مزی کی جو ہے نا یہ میری فیوریٹ چوکلٹ بہت پسند ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے ورنہ میں اتنی چوکلٹ وغیرہ بلکل نہیں کھاتی ہوں اور میں اتنی میٹھے کی بھی اتنی شوقی نہیں مطلب بہت کم ہم لوگ جیسے میٹھا آتے ہیں آزبن بھی بچے بھی میں بھی اور میرے بچے بھی زیادہ چوکلٹ وغیرہ نہیں بس یہ جیسے دینر کے بعد ان کو اس طرح کی چیز دے دی کبھی کوئی چوکلٹ کیک کبھی چوکلٹ اس طرح اور سارا دن میں میں ان کو اتنی سویٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں دیتی ہوں ورنہ تیت وغیرہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر بچوں کو میں نے کہا بس میں کچن وغیرہ کلین کرلوں برطن وغیرہ دھولوں پھر میں آپ کے ساتھ آرام سے اپنی کافی لے کے اور پھر میں آپ کے ساتھ مووی دیکھوں گی ورنہ پھر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے اگر بیٹھ جاؤ تو پھر اتنا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر نہ میں نے کہا نہیں یار کوئی نہیں کپڑے وغیرہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے ہو گئے تھے کپڑے بھی وہ بھی ڈال دیئے تھے میں نے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی طرف اس نے ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تک اور جو ہے ویسے تو پورے لندن میں ابھی تو تھنڈ تو ہر جگہی ہو رہی ہے بہت زیادہ تو باقی اور کتنے سارے لوگ ایکسائٹڈ ہیں بچوں کی چھٹیوں کے لئے کیونکہ تھنڈ میں بہت دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے ہالیڈے آ جائے میرا تو بہت دل چاہ رہا ہے باقی آپ لوگ ضرور بتائیں کہ مجھے کمنٹس کر کے آپ لوگ کبھی دل کر رہے ہیں کہ بچوں کے جلدی سے ہالیڈے آئیں اٹلیس صبح اٹھنا نہیں پڑے گا جلدی اور کچھ جگہوں پہ تو آئی تھنگ سنو ٹھیک تھا ہوئی ہے یہاں پہ تو میرے حال سے سٹارڈ ہونے والی ہے ایسا لگ رہا ہے اور بلکہ آج میں وائس آور کر رہی ہوں تو آج سٹرڈے ویڈیو میں نے یہ بنائی ہے تو آج سنڈے ہے تو میں آج وائس آور وائس آور میں نے سنڈے والے دن کیا ہے سوری تو سنڈے والے دن کر رہی ہوں میں پھر اس کے بعد مجھے جولا وغیرہ بھی صاف کرنا ہے اور سارا کچن وغیرہ کلین کر کے پھر میں بچوں کے ساتھ مووی دیکھوں گی اور مووی تو میں کمی دیکھ رہی ہوتی ہیں بس میں اگر بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤں گی تو وہ اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ بار بار مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے ڈیڈی ہمیں ڈیڈی تو خیر کمی بچوں کے ساتھ مووی دیکھتے ہیں زیادہ میں ہی دیکھتی ہوں ان کے ساتھ اور اتنا خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو بہت ضروری ہے پیرنٹس مطلب ان کے ساتھ مووی دیکھیں ان کے ساتھ پلے کریں تو یہ دیکھیں پورا محول بنا لیتے ہیں وہ سینما والا اور اتنی حمد نہیں ہو رہی ہے کہ یہ میں وال پیپر لگا ہوں تھنڈ کی وجہ سے بس جو کافی سارے کام میرے پینڈنگ میں پڑے ہوئے اور دیکھیں اب میکپ کرتی ہوں یہ چاروں ماشاءاللہ سے بیٹھ گئے اور نواب صاحبوں نے چیئرز رکھ لیے ٹانگے رکھنے کے لیے کیونکہ اس طرح کے صوفیں نہیں ہیں جو کمفرٹ والے ہوتے آرام سے لیٹ کے دیکھ لیں آرام سے ایزی کرنا چاہتی ہوں اپنے حساب سے لیکن جو ہے نا پھر وہ رینٹ کا گھر ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور باقی میں یہ سب باتیں جو ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ تو یہ کافی اچھی مووی تھی مووی کا نام تو مجھے شاید نہیں یاد آرہا لیکن نا ایسٹر مووی تھی یہ شاید ہاں ایسٹر مووی تھی لیکن نام اس کا کچھ اور ہے اور بس یہاں پہ میں نے یہ کیٹل والی کافی بنائی تھی کیٹل والی کوئی پراپر کافی نہیں بنائی بس ایسی کیٹل والی اور آہل صاحب بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے انہوں نے بولا ممی آگئی ہے تو میں ممی کے ساتھ بیٹھ ہوں اور باقی کافی اچھی مووی تھی بچوں کے حساب سے بہت اچھی تھی اب بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بچوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے اور پھر وہ سارا کچھ کر بھی لیتے ہیں اور تھنڈ میں گئی باہر جا بھی نہیں سکتے روز روز لے کے تو بس اب یہاں پہ سلیپنگ ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے آہل کو دودھ دے دیا ہے تو بس یہی پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ملتی ہوں پھر میں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ